پی کمیشن کے ایریئر اور ڈی اے کی تو اس کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جہاں ہم بات کریں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ میں اس طرح کے کوئی فیصلے ہو نہیں سکتے جہاں تک پینشنروں کو لے کر جب جو دوہزار انیس کے یا دوہزار سولہ کے بعد والے پینشنر ہیں ان کو ڈبل ایریئر کو لے کر جو ایک طرح سے ٹیسٹ ڈائریکشن جو گئی تھی وہ بھی وربل ہی گئی تھی اس میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا کی ایسا کہا آ گیا ہو کی اس میں ریٹن آرڈر ہوا ہو کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کے بیچ میں ریٹن آرڈر نہیں ہو سکتا اور یہی دکت ہے کہ اس بار جو معاملہ ہے وہ جادہ گمبیر ہے اور جادہ گمبیر اس لیے ہے کہ جہاں تک بات ہے دینداری کی تو جو ایریئر ہے وہ کرمچاریوں کا بہت پینڈنگ ہے ابھی بہت سارے ایمپلائی ایسے ہیں جیسے اگر ان کو ہم بات کریں خاص کر چاہے یو جی سی پی سکیل کی ہم بات کریں چاہے ہم جو دوسرے ہیں خاص کر سیکریٹ میں جو بابو ہیں ان کی بھی بات کریں اور کچھ کٹیگریز ہیں جیسے ویٹنری ڈاکٹرز ہیں بہت سارے جو کرمچاری ہیں یا ادھیکاری کٹیگری میں بھی ہیں ان کا ایریئر آگ سے دس لاکھ بھی بن رہا ہے اور آگ سے دس لاکھ ایریئر کا مطلب پہلی ایریئر کی کشت پچاس ہزار دی گئی ہے اور اسی حصہ سے اگر چلتے رہے تو کب تک ایریئر پورا ہوگا یہ سب کو پتا ہے اور یہ دکت اس میں آنے والی ہے فینانشل فرنٹ پر مکہ سچیب کے سطر پر اور فینانشل سیکریٹری کے سطر پر دو بار ڈسکشن ہو چکی ہیں اور اس میں کیونکہ پہلے جو ایریئر کی لائیبلیٹی ہے وہ دس ہزار کروڑ کے آس پاس آنکھی گئی تھی اگر ہم اس میں آئی آر کی جو آماؤنٹ ہے اس کو بھی مائنس کر دیں تب بھی آماؤنٹ اتنا ہے کہ جس کو دینے کے لیے یا مان لیجیے دو کشتوں میں بھی دینے کے لیے سرکار کو دکت ہوگی اور یہ پوری طرح سے بیلنس کو ٹریزری کے بیلنس کو بگاڑنے والی بات ہوگی اسی لیے ان انتظاموں کو لے کر ویکلپک بیوستہ کو لے کر بات چیر چل رہی ہے اب جو سیکریٹری فائنانس ہیں وہ چلے گئے ہیں ڈلی کیونکہ انہوں نے جو ایکسٹرنل ایڈیڈ پروجیکٹ ہیں ان کو لے کر بات کرنی ہے کیونکہ اگر جو ایکسٹرنل ایڈیڈ ہیں باہر کی فنڈنگ ایجنسیز کے جریعے جو آتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں گرانٹس آ جاتی ہے جس کو واپس نہیں کرنا ہوتا تو تھوڑا برڈن کم ہوتا ہے اسی لیے کمیٹڈ لائیبلیٹیز کیونکہ بڑھ رہی ہیں اور ایریئر اور ڈی اے کو لے کر جو ڈیسیزن ہے وہ کرنا نئی سرکار کے لیے سب سے بڑا چیلنج ابھی ہونے والا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ایک تو اپنی کمیٹمنٹس ہوں گی جو پہلے سے کر رکھی ہیں اور جو چناب میں کر رکھی ہیں جو لوگوں کے بیچ میں پہلے سے وعدے کر رکھے ہیں اور جو دوسرا ہے وہ ہے جو آلریڈی پے کمیشن کی لائیبلیٹیز پینڈنگ ہیں وہ بہت سارے کرمچاری کٹیگریز ایسی ہیں جن کے پے کمیشن کے میٹر سوٹ آؤٹ نہیں ہوئے تھے اب چاہے آپ ہائر گریڈ پے کو لے کر بات کریں چاہے آپ کونٹریکٹ والوں کی بات کریں چاہے جو ایریئر اور ان کی بات کریں ابھی دیکھئے چار نو چودہ ٹائم سکیل کو لے کر فیصلہ ہونا ہے بھتوں کو ابھی ٹچی نہیں کیا گیا ہے ان کو لے کر کیا کرنا ہے وہ بھی ابھی ڈیسیزن ہونا ہے پنجاب سرکار کی طرف کو دیکھ رہے تھے لیکن پنجاب سرکار نے پے کمیشن کے میٹر میں بالکل پورن بنام لگا دیا ہے کیونکہ وہ دینے کی ستھیتی میں ابھی ہے نہیں ٹائم سکیل کے لیے ہیما چلسکار انتظار کر رہی ہے کہ پنجاب فیصلہ کرے گا تو ہم بھی اس کو لاغو کریں گے وہ بھی فیصلہ نہیں کر رہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایریئر کا بھکتان کس طرح سے کریں گے اور کیا فارمولا اس کے لیے رہے گا کیونکہ پچاس ہزار کی کشتوں کے حساب سے تو بننی رہی بات اور اس کے کارن تو کئی سال لگ جائیں گے اور نہ ہی کرمچاریوں کو یہ فارمولا پسند آئے گا پینچن کی ہے آج پنجاب نے بڑے انتظار کے بعد کیونکہ پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی کیابنٹ سے پھر کیابنٹ میں دوبارہ سے کل گئے اور کل یہ کہا کہ ہم نے جی کیابنٹ میں جو نوٹیفکیشن ہے اس کو اپروول دے دی ہے آج جب نوٹیفکیشن آئی تو وہ پلین دو لائنوں کی تھی دو پیرا کے تھی ایک طرح سے دو بھی نہیں ڈیڑھ ہی پیرا تھا اس میں ایک یہ کہ سبھی نپی ایس کے جو کرمچاری ہیں ایک تیتر کے آس پاس ان کے پاس ہیں ایک لاکھ تیتر ازار وہ جو ہیں اب اولڈ پینشن کے دائرے میں آئیں گے پہلی بات یہ تھی اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے اس کے لیے جو اس کے لیے سکیم اور جو پروسیزر ہے جو آگے اس کو کرنا ہے ایس اوپیز ہیں سٹینڈرڈ اوپریٹنگ پروسیزر ہیں وہ بعد میں جاری کیے جائیں گے تو یہ وہی ادھوری بات ہو گئی کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے وہ بتایا نہیں حالانکہ اس میں یہ ضرور بتا دیا کہ سولہ زار سے زیادہ کروڑ کا خرچہ جو ہے جو نپی ایس فنڈ ہے وہ بھارہ سرکار کے پاس ہے اور ان کو لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ وہ اس فنڈ کو لٹائیں تاکہ اس کا بیسٹ ایوٹلائیزیشن کرمچاریوں کے ہیت میں راجعہ سرکار خود کر سکے اس سے پہلے جتنے راجعوں نے یہ مانگا ہے انہوں نے دیا نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ویڈرال کو لے کر جو شرطیں ہیں وہ کرمچاریوں کے لیے ویسے ہی مشکل ہیں اس میں کیونکہ سرکاری طرح پر اس سکیم سے ویڈرال ہو نہیں سکتا اور انڈیوزول لیول پر ہو سکتا ہے لیکن اگر اس میں پری میچور ویڈرال ہے تو پھر جو اماؤنٹ ہے وہ فور فیٹ ہو جائے گا جو آلریڈی جمع ہو چکا ہے اس میں بہت ساری جو راشی ہے وہ فور فیٹ ہو جائے گی تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ امید کر رہے تھے کہ پنجاب کوئی سالڈ سکیم ہے وہ سامنے لائے گا کیونکہ ان کے ویت منتری نے کہا تھا کہ ہم آپشنل دیں گے اولڈ پینشن کو جو سکیم ہے وہ آپشنل ہوگی کیونکہ گجرات میں چناف چل رہے ہیں جو نوٹیفکیشن ہے وہ ادھوری ہے اور گجرات کے چنافی سٹنٹ والی ہے کلیرلی بلکل ویسا ہی ہے اور آج کی نوٹیفکیشن کے بعد جو ہمارے فائنانس کا سیٹ اپ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کو بھی امید تھی کہ اگر کوئی فارمولا اس طرح کا آئے گا تو وہ اس کو دیکھنا ہے کیونکہ دیکھ ہی رہے ہیں آج کل سارے جو لوگ فائنانس میں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ دونوں طرح کی پاسیبلیٹیز جو ابھی سرکاروں میں بن رہی ہے ان کو لے کر بیوستہ جو ہے وہ سب ہی دیکھ رہے ہیں لیکن پنجاب کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ کمپریہنسیو نہیں ہے اور اس سے کلیرٹی نہیں ہو رہی کی کس طرح سے لاغو ہوگی جن سٹیٹس نے لاغو کی ہے وہاں بھی کمپریہنسیو نہیں ہے اور اسی لیے یہ معاملہ ابھی بہت ساری سکروٹنی میں جائے گا اور پھر کلیرٹی ہوگی کی کس طرح سے اس کو لاغو کرنا ہے اور خبر جو نکل کر آ رہی ہے وہ انٹیٹی بھرتیوں کو لے کر کے ہیں انٹیٹی بھرتی اس سرکار میں جو ہے وہ آخری سال میں کافی سرکیوں میں رہی حالانکہ اس کو لے کر کے کیبینیٹ سے فیصلہ بھی ہوا کیبینیٹ سے فیصلہ ہونے کے بعد بھی دو تین کیبینیٹیں اور ہوئی لیکن یہ بھرتی نہیں ہو پائی پھر آدرش آچار سہیتہ لگ گئی آدرش آچار سہیتہ میں آپ سمجھئے کوئی بھرتی جو ہے وہ یہ نہیں ہو پائی ہے اس کا جمعہ الیکٹرونک ڈیبلوپمنٹ کوپیشن کو دیا گیا تھا حالانکہ پرمیشن ضرور لی گئی جو ہے وہ چناؤ آئیوگ سے کی پرمیشن دی جائے اس بھرتیوں کروانے کی یہ پرمیشن تو نہیں ملی اور ابھی تک یہ بھی جو ہے وہ معلوم نہیں ہو پائے انٹیٹی کے لوگوں کو کیا ایک ورش کا ڈپلومہ ماننے ہوگا یا پھر دو ورش کا ڈپلومہ ماننے ہوگا کل ملا کے دیکھیں بھرتی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن بھرتی میں فرجی وڑا سامنے آیا ہے جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے نیجی شکشن سستان بینیامک آئیوگ جو راجے کا ہے ان کو یہ سوچنا ملی ہے کہ پردیش میں کئی نیجی شکشن سستانوں نے اپنے پاس کیونکہ یہ بھرتیاں شروع ہو گئی ہے پردیش کی اندر اگامی سنن میں بھی یہ بھرتیاں ہوگی تو انہوں نے کورس کروانا شروع کر دیا ہے بینا کسی آپ سمجھئے کہ ایک بھی بیواغ سے جو ہے وہ اس کو لے کر کے پوچھا نہیں گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ جو کورس ہے وہ شروع کرنے والے ہیں کل ملا کے دیکھیں جو نیجی شکشن سستان ہے جہاں پر یہ جو ہے وہ بچوں نے ایڈمیشن بھی لے لی ہے فیس بھی جو ہے وہ نیجی شکشن سستانوں نے تیہ کر دیا ہے کتنی فیس آپ کو دینی ہے بچوں نے شروع بھی کر دیا ہے وہاں پر جانے حالانکہ بچے کہیے یا پھر وہ لوگ جو انٹیٹی کا کورس کرنے والے عبیرتی کہیے اگامی سنن میں جو ہے وہ اگر وہ ڈپلاما کر رہے ہیں تو سباویک ہے ان کو جو بھی چاہیے لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو گورنمنٹ سے لنکڈ اپ ہی نہیں ہے جو گورنمنٹ سے لنکڈ اپ نہیں ہے ان سی ٹی کی جو گائی لائن نے وہ یہ کہتی ہے کہ جو سستان گورنمنٹ سے لنکڈ اپ نہیں ہے ان کے کورس مانین نہیں ہوں گے تب بڑا سوال یہ ہے جو نیجی شکشن سستان بنیامک آئیو کو شکایت جب پہنچی تو انہوں نے اب وہ پرارمبک شکشن دشانلے سے بھی جو ہے وہ جواب تلبی کی ہے کہ کیا آپ نے پرمیشن دی ہے اور دوسری چیز ہم کر رہے تھے وہ نہم کی تھی نہم میں بہت سارے پدوں 900 کے آس پاس پد ہیں یہ جن پہ بھرتیاں ہونی تھی 983 یہ پرکریہ جو ہے وہ ایک طرح سے پوری ہو گئی ہے میریٹ لسٹ آنے کے بعد نہم سے انہم انمتی مانگی ہے نیوکتی کی نیرواشن آئیوگ سے ابھی تک نیرواشن آئیوگ نے انیوکتی کی نمتی کسی کو دی نہیں ہے کیول جو جو جائننگ اور ریلیونگ جو ایجوکیشن میں وہ بھی ووٹنگ کے بعد ایک دی گئی تھی اور اس میں اگر دیتے ہیں تو پھر پتہ لگے گا اس میں سی ایچو اور باقی کٹیگریز ساری ہیں 159 نرسوں کے خالی پد ہیں فیمیل ہیلتھ ورکر کے 65 ہیں اور باقی جو ہیں وہ 36 ہیں لیپ ٹیکنیشین کے یہ سبھی NHM کا جو انوبند ہے اس پہ بھرے جانا ہے 723 پد جو ہیں وہ سی ایچو کے ہیں تو یہ جو اپ ڈیٹ ہے جو نوکریوں کو لے کر اپ ڈیٹ ہے یہ وہ ہے اور پیپر لکھ کے معاملے میں سی بی آئی کی ہے سی بی آئی نے ایک چٹھی لکھی ہے اور وہ چٹھی لکھی گئی ہے ایس پی کانگڑا کیونکہ سب سے پہلی ایف آئی آر گگل تھانے میں ہوئی تھی بعد میں جوریس ڈکشنل کے جو ایشو آئے تھے اس کے کارن سی بی آئی نے ایک الگ جو سی ایڈ نے ایک الگ ایف آئی آر کی تھی اور یہ جو الگ ایف آئی آر ہے پھر یہ شملہ میں کی گئی تھی سی ایڈ میں تاکہ جو جوریس ڈکشنل ایشوز ہیں وہ نہ آئیں اس سارے معاملے میں اور اسی وجہ سے جو آگے اس میں اپ ڈیٹ تھی یا آگے جو معاملہ چل رہا تھا اس میں ہمچل سرکار نے ہی اس پورے معاملے کو سی بی آئی کو دینے کو لے کر لکھا تھا لیکن سی بی آئی نے اس وقت رسپونڈ نہیں کیا تھا اور اب جب سی بی آئی نے رسپونڈ کیا ہے تو ڈریکٹلی ایس پی کانگڑا کو کیا ہے اب آپ دیکھئے اس میں ٹیکنیکل دکھت یہ آئے گی کہ لگ بھگ تین چار شیٹ ابھی تک دائر ہو چکی ہیں کورٹ میں اس پورے معاملے کی اور ایک سو اتراسی سے ادھیک لوگوں کو اب تک آروپی بنایا جا چکا ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر اب سی بی آئی آتی ہے اور اس کیس کو لیتی ہے اور پھر ایف آئی آر الگ سے دیفنیٹلی ان کو کرنی پڑے گی کیونکہ ان کا جو جو کوٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہی ایف آئی آر بھی الگ کرتے ہیں بے شک جو پولیس نے انکوائری کی ہے اس انکوائری کو آگے بڑھائیں لیکن اس سٹیج پہ جب چالان پوٹ اپ ہو چکے ہیں اس سٹیج پہ اگر سی بی آئی آتی ہے تو دو طرح کی دکتیں ہیں پہلی دکت تو یہ اکس میں ہوگی کہ جو پولیس کے ادھکاری ہیں جن کو پہلے ابھی تک راجعہ سرکار نے جمہداری فکس نہیں کی تھی وہ مشکل میں آنے والے ہیں کیونکہ سی بی آئی پھر جن ادھکاریوں کی اپستیتی میں جن ادھکاریوں کے کمیٹی کے رہتے ہوئے پیپر لیک ہوا ان کو بھی جمہداری فکس کرے گی اور پھر یہ اپنے آپ میں ایک